نیو سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے بات کریں ٹریفک پولیس کی بد انتظامی کے باعث شہر میں شدید ٹریفک جیم رہی مختلف سرکوں پر شہری گھنٹوں پھسے رہے اور دیگر علاقوں میں بھی ٹریفک سست روی کا شکار رہی شہری رات گئے تک گھر پہنسنے کے راستے تلاش کرتے رہے علی رضا اس وقت سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں علی بتائی گا تازت روی ٹریفک کی کیا صورتحال ہے دن بھر کیا صورتحال رہی آج بلکل آئی سارا دن ٹریفک کی صورتحال کافی مشکل تھی چونکہ پی ایس ایل کا میچ جیسے ہی شروع ہوئے اس کے بعد سرکوں پر کافی زیادہ رش ہو چکا تھا چونکہ پی سی ہوتل سے لے کر جو کلمہ جو تک کا ایلیا ہے اسے مکمل طور پر عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا اور جو شہری ہیں جو کہ فیروزپور روگ کا سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں متبادر راستہ فرام کیا گیا تھا وادت روگ سے آپ گل بگ والی برکت مارکٹ والی سائٹ سے پھر آپ دوبارہ کلمہ چونک سے یہاں پر پہنچتے ہیں اور جو شائع کی نے کرکٹ سٹیڈیم جانا چاہتے تھے انہیں شٹل کے ذریعے سٹیڈیم تک پہنچایا گیا تین پارکنگ پوائنٹ بنائے گئے تھے ایک پنجاب یونیورسٹی دوسر جام کرشی گراؤنڈ اور تیسر سنفورڈ روٹل کے قریب پارکنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر شائع کی نے کرکٹ کو شٹل کے شٹل میں بٹھا کر اس کے بعد انہیں سٹیڈیم تک پہنچایا گیا اور چونکہ ٹریفک کا بہاو کافی زیادہ تھا اور ٹریفک گارڈنز بھی یہاں پر موجود تھے جو کہ لوگوں کو متبادر راستہ فراہم کر رہے تھے جو کلمہ چونک سے لے کر اور جو مسلم ٹاؤنٹوک کے ایریا ہے مکمل طور پر آرم ٹریفک کے لیے بانتا جس کی وجہ سے ٹریفک کافی زیادہ تھی اور جتنا بھی اچھرے سے لے کے جو پیچھے تک کا جتنا بھی ایریا ہے وہاں پر لوگوں کی لمبی گتارے لگی لوگوں کو کافی وقت لگا اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے لیکن جو وارڈنز سے وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جو ٹریفک کی روانتی اس کو یقینی بنانے کے لیے لوگوں کو متبادر راستہ فراہم کیا تا کہ انہیں شٹل کے ذریعے سٹیڈیم تک پہنچایا گیا تین پارکنگ پوائنٹ بنائے گئے تھے ایک پنجاب انیورسٹی دوسر جام کرشی کرشی گراؤنڈ اور تیسر سنفورڈ روٹل کے قریب پارکنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر شاہ کی نے کرکٹ کو شٹل میں بٹھا کر اس کے بعد انہیں سٹیڈیم تک پہنچایا گیا اور چونکہ ٹریفک کا بہاو کافی زیادہ تھا اور ٹریفک وارڈنز بھی یہاں پر موجود تھے جو کہ لوگوں کو متبادر راستہ فراہم کر رہے تھے جو کلمہ چونک سے لے کر اور جو مسلم ٹاؤنٹوک کے ایریا ہے مکمل طور پر آم ٹریفک کے لیے بانتا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کافی زیادہ تھی اور جتنا بھی اچھرے سے لے کے جو پیچھے تک کا جتنا بھی ایریا ہے وہاں پر لوگوں کی لمبی گتارے لگی لوگوں کو کافی وقت لگا اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے لیکن جو وارڈنز سے وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جو ٹریفک کی روانتی اس کو یقینی بنانے کے لیے لوگوں کو متبادر راستہ فراہم کیا تاکہ لوگ بہتر طریقے سے سفر کر سکیں اور چونکہ بی ایس ایل کی بی ایس ایل کا میچ تھا اور اس وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی ددا تھی جو کہ میچ دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہی تھی اور اس وجہ سے رش کافی زیادہ تھا تو لوگ جو یہاں پر سفر کر رہے تھے جو ایک اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہ رہے تھے اس وجہ سے آج ٹریفک کا بہاؤ بھی کافی زیادہ تھا اسے مینج کرنے کے لیے ٹریفک پولس کی جانے سے بھی آج یہاں پر مکمل پلین بنایا گیا لیکن اس کے باوجود چونکہ بہاؤ بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے آج جو ٹریفک کی روانتی وہ کافی سوس روی کا شکار رہی ہے بلکل ٹریفک پلین تو بنایا گیا لیکن یہ ناکام نظر آیا ٹریفک کیونکہ بہت زیادہ تھی لوگوں کو شدید مشکلات نہ کرنا پڑا علی رضا ہمارے ساتھ معروف عدکار اور کومیڈین عمر شریف کی بیٹی کے غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹ کا معاملہ ایف آئی اے نے سابق کینسر میں کیسز میں گرفتار اور عدالتوں سے رہائی پانے والے ڈاکٹرز پر ورکنگ کر کے ان کے ٹکانیں ڈھونڈنے شروع کر دیے ایف آئی اے نے عمر شریف کی سابزادی کی موت کا مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت درز کر رکھا ہے پنجاب حکومت کا بنجر زمینوں کو آباد کرنے کسانوں کی فلاح اور ایلوپیتک عدویات کے مقابلے میں نبتاتی عدویات کے فروغ کا منصوبہ محکمہ خزانہ پنجاب نے عدویات کے لیے استعمال ہونے والے پودوں کی افضائش کے لیے ایک کروڑ 38 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ زاری کر دی پنجاب حکومت نے منصوبے کی مدت بھی چار سال سے تین سال کر دی ہے سیکرٹری سرات نے آلہ درجے کے بیجوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے جس میں سوم، اجوائن، کلبنجی، السی، نیم اور دیگر نبتاتی عدویات کی فصلوں کو فروغ دیا جائے گا بھارت سے درامت پر پابندی کی وجہ سے کسانوں کو مارکٹ میں بہتر قیمتیں ملیں گی حکام کے مطابق نبتاتی عدویات سے بنجر زمینوں پر کاشت ہونے کی اہلیت رکھتی ہیں فیصل آباد اور چکوال کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ تحقیق مکمل کر چکے ہیں نبتاتی عدویات کے فروغ سے ایلوپیتھک عدویات کے نقصانات سے بچاؤ ممکن ہوگا جس سے مقامی قسان خوشحال اور صوبے کی آمدن میں اضافہ ہوگا نبتاتی عدویات کی فصلوں کو فروغ دینے کا منصوبہ منصور کر لیا گیا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو کورس پڑھائے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں انہیں معلوم نہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کامیاب نوجوان پروگرام کی اتتاہی تقریب سے خطاب کے دوران اعتراف کر لیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہائی ٹیک کورسز کا افتحہ کر دیا اس پروگرام کے تحت آئی ٹی یونیورسٹی ڈیٹا سائنس سائیبر سیکیورٹی کلاوڈ کمپیوٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ گیم ڈیویلپمنٹ ڈیجل مارکیٹنگ ٹریڈنگ فینینشل مارکیٹنگ لینگویج پروسیسنگ کے کورسز کروائے گی کامیاب جوان پروگرام کے تحت جدید پائیتن پروگرامنگ اور آئی ٹی فیشل انٹیلیجنس کے کورسز بھی کرائے جائیں گے وزیر تعلیم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ کورسز کیا ہیں جس پر حال کہکو سے گونج اٹھا شفقت محمود نے بتایا کہ حکومت نے ایک لاکھ ستر ہزار نوجوانوں کو ٹریننگ دینی ہے یہ نوجوان ہماری ایک بہت بڑی لائیبیلٹی بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نوجوانوں کو تعلیم دے سکیں ان کو ٹریننگ دے سکیں ان کی سکلز کو بہتر کر سکیں ان کی اپلائیبیلٹی کو بہتر کر سکیں وائس چانسلر آئی ٹی یو ڈاکٹر نیاز کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت دس ہزار درخواستیں محصول ہوئی جن میں سے بارہ سو لوگوں کو منتخب کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ اگر نوجوانوں نے اس پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بدخسمتی ہوگی کیونکہ اس کی مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ اگر آپ اس اس اپرچونٹیسی بھی آپ نے فائدہ نہ اٹھایا then it will be hard luck to all of us تقریب سے ڈی جی نیو ٹیک چیئرمنٹ پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر فضل خالد چیئرمنٹ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ازغر منظور سربرہ ٹیفٹا نے بھی خداف کیا اور پروگرام کی افادیت پر روشنی ڈالی پنجاب اساملی میں نئی روایہ جنم لینے لگی ہیں حکومتی میمران نے اجلاس کی کاریوائی سے واک آؤٹ کر دیا صوبائی وزیر قانون کا ڈیپٹی سپیکر سے ہاؤس کو رولز کے برق سلانے کا شکمہ پنجاب اساملی کے اجلاس ڈیپٹی سپیکر کی زیر صدارت ہوا اجلاس کے آگاز پر ہڈ پیویس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی نے ڈیپٹی سپیکر سے پولیس ایل کاروں کی مبینہ زیادی کی رپورٹ پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا جس پر اپوزیشن نے ان کا بھرکور ساتھ دیا ڈیپٹی سپیکر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا جب دیگر رپورٹ وان میں نہیں آتی پنجاب اساملی کے اجلاس چلتا رہے گا وزیر قانون بولے انہیں تحریری طور پر اگاہ نہیں کیا گیا تحریری طور پر جواب تک کیا جاتا ہے جب آپ تحریری طور پر کسی کمیٹی کو نوٹیفائی کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جراب سپیکر کی رولنگ تھی ان کے اعکامات تھے وہ میں بار میعج کروں گا کہ اس پر کیا ہم نے کروائے کی جب کوئی آدمی اپنے آپ کو اس ہاؤس کا جواب دے ہی نہیں سمجھتا کوئی آدمی اس ہاؤس کی یہ اہمیت ہی نہیں سمجھتا اس کی سپرمیسی تسلیم نہیں کرتا سوورنیٹی تسلیم نہیں کرتا تو پھر جراب سپیکر ہم نے کس کے مسائل آل کرنے ہیں اوان میں ہنگامہ رائی اور ڈیپٹی سپیکر کے معاملے پر حکومتی وزراء اپنے ہی ڈیپٹی سپیکر پر برس پڑے وزیر قانون بولے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں اوان کو چلانے کا حکومتی وزراء بات نہ کر سکیں اور دوسری جانب سے باتیں ہوتی رہیں اس پر حکومتی ارکان نے اوان کا واک اور کیا ہنگامہ رائی کے دوران ڈیپٹی سپیکر نے پنجاب سمجھتی کے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر سیٹی فوٹی پنجاب سمجھتی کے باہر مسلم یعنون کا احتجاز حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئے رکن اسمبلی عزمہ کاردار حکومت کے دفاع میں اپوزیشن کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ ملکی سالمیت خطرے میں ہے مسلم لیگ نون کے عراقین نے حمزہ شہباز کی قیادت میں پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاز کیا اس دوران حکومتی رکن عزمہ کاردار اسمبلی سے باہر جاتے ہوئے اپوزیشن عراقین کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور جوابی نارے بازی کرنے لگیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دیئے ہیں جن لوگوں نے قوم کے خزانے پر ہاتھ پھیرا وہ خان صاحب کے اردگرد ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی جن لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے اس قوم کے خزانے پر ہاتھ صاف کیا ہے ان پر ایکشن اس لئے نہیں ہو سکتا کہ وہ آج خان صاحب کی اپنے اردگرد وہ لوگ بیٹھے ہیں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کنٹینر پر جو وعدے کیے سب جھوٹے ثابت ہوئے بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی میاں نواز شریف ٹھیک ہوں گے واپس آئیں گے کیمرمن ابو بکرشان کے ساتھ کذافی برڈ چٹی پورٹی ٹو گورنر پنجاب سے چھے عراقی نے برطامی پارلیمنٹ کی ملاقات ہوئی گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کی خاموشی بھی کسی جرم سے کم نہیں ہوگی چودری محمد سرور سے برطامی وفد نے ملاقات کے دوران مسئلہ کشمیر اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ بھارت انتہا پسندی کا گر بن چکا ہے دنیا کب تک خاموش رہے گی کشمیر میں انسانیت اور انسانی حقوق کا قتل عام کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ دو سو دن سے جاری کرفیو نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی نے کہا کہ وقلہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم جزو ہیں معاشرے کی اصلاح میں وقلہ کو اپنا کردار فعل کرنے کی ضرورت ہے عدالتوں کے ذریعے وقلہ عوام کو فوری اور سستہ انصاف کے حصول میں معاملت کرتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی سے وائس شیئرمن پنجاب بار کانسل چودری محمد اکرم نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی وفد میں اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آصف محمود چیمہ ممبر پنجاب بار کانسل چودری محمد سرور اور علی ریاض کرمانی شامل تھے وفد نے چودری پرویز اللہی کو پنجاب بار کے مسائل سے آگاہ کیا چودری پرویز اللہی نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ بار کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ عدام کو ان کے بنیادی حقوق بغیر کسی رکاوٹ کے ملیں لہٰذا تمام شعبہ زندگی کو یقسام بنیادی سہولیات کی فرہمی کے لیے نہ صرف اقدامات کیے بلکہ ان پر عمل درامت بھی کروایا معروف صوفی بزرگ شاہ عناید قادری کا عرص کے تنام انتظامات محکمہ وقاف کے سپورٹ کرنے کا حکم عدالت نے شاہ عناید قادری کے دردار کی ستابقہ کمیٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیا سیول جد زیا خان نے صوفی بزرگ شاہ عناید قادری کے عرص کے انتظام و انسارام کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا چلڈرن ہسپتال میں بچوں میں پائے جانے والے بلڈ کینسر پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس کا حوال اس ریپورٹ میں دیکھئے چلڈرن ہسپتال میں سوسائٹی آف پیڈریائٹک انکالوجی کی جانب سے بچوں میں پائے جانے والے بلڈ کینسر پر پانچویں بین الاقوامی پیڈریائٹک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شریک صبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ چلڈرن ہسپتال کو جلد یونیورسٹی کا درجہ دیں گے تاکہ تحقیق کے کام میں مزید تیزی لائی جا سکے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر آغا شبیر نے بتایا کہ پاکستان میں ستر فیصد بچے لوکیمیا یعنی بلڈ کینسر میں مبتلا ہیں اور ان کو علاج موالجہ فراہم کرنے کے لیے پاکستان بھر میں چند سینٹر موجود ہیں اس موقع پر دین چلڈرن ہسپتال پروفیسر مسود صادق نے صبائی وزیر سہت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ستر کروڑ روپے چلڈرن ہسپتال کو فراہم کیے گئے جبکہ پبلک سیکٹر میں چلڈرن ہسپتال نے پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جس کی کامیابی ڈاکٹر تاہر شمسی کے سر ہے پیڈیائٹک ہیمٹالوجی کانفرنس کی افتتاہی تقریب میں سبائی وزیر سہت سمیت دین پروفیسر مسود صادق پروفیسر آغا شبیر پروفیسر محمود شوکت پروفیسر آسم بلغامی پروفیسر نصار پروفیسر تاہر شمسی سمیت دیگر نش شرکت کی کیمرامین عدیل چودری کے ساتھ بسام سلطان سٹی فارٹی ٹو الاحسان ویل فیر آئی ہسپتال مغرپورا کے زیر احتمام پری آئی میڈیکل کیمپ کا نکال کیا گیا کیمپ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں آنکھوں کا معاینہ کر آیا پری آئی میڈیکل کیمپ میں ایک ہزار سے زائد مرد و خواتین نے چیک اپ کروایا الاحسان ویل فیر آئی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے مریضوں کو عدیات بھی فراہم کی گئی جبکہ پچاس مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن بھی کیا گیا الاحسان ویل فیر آئی ہسپتال کے صدر رانہ سناؤلہ خان کا کڑکہ کہنا تھا کہ آئی کیمپ کا مقصد لوگوں کو سہورت فراہم کرنا تھا پاک سوزوکی نے پاکستان آٹو شو دوہزار بیس میں آل نیو آلٹو کی کامیاب لانسنگ کا شاندار جشن منایا پاک سوزوکی کے ایم ڈی ماسا فومی ہارنو نے آلٹو کی کامیابی پر سارفین کا شکریہ ادا کیا اور آلٹو کے نئے فیچرز کے بارے میں آگاہ بھی کیا ایکسپو سینٹر میں پاکستان آٹو شو دوہزار بیس میں پاک سوزوکی کی جانب سے لگائے جانے والے سٹال میں اپنی بہترین گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی نمائش کے لیے رکھی گئیں پاک سوزوکی کے آٹو شو میں اپنی نئی جدید میار کی کار آل نیو آلٹو کی کامیاب لانچنگ کا جشن منایا ایم ڈی پاک سوزوکی ماسا فومی ہارانو سمیت کمپنی کی منجمنٹ نے کامیابی کی خوشی میں کیگ بھی کٹا ایم ڈی پاک سوزوکی ماسا فومی ہارانو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آل نیو آلٹو کئی مفید خصوصیات سے آراستہ ہے جیسے انھن کی بچت دور جدید کی جاپانی ٹیکنالوجی تین سال یا ساٹھ ہزار کلومیٹر وارنٹی کشادہ نظر ڈیزائن اسے دوسروں سے منفرد کرتے ہیں پاکستان میں اسے بہترین پذیرائی ملی ہے سوزوکی کمپنی منجمنٹ کا کہنا تھا کہ آل نیو آلٹو کا آغاز تہائی کامیاب رہا جو کہ 2019 میں کیا گیا اور صرف سات ماہ میں اس کی تعداد فروخت پچیس ہزار تک پہنچ گئی ہے اور اسے بہترین کار بنا دیا ہے کیمروین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹیٹو پاکستان آٹو شو دو ہزار بیس میں پاکستان کی سب سے بہترین ٹائر اور ٹیوب بنانے والی کمپنی سرویس انڈسٹریز کا سٹال شرکہ کی توجہ کا مرکز بنا رہا آٹو شو کی شرکہ سرویس ٹائر اور ٹیوب کے عالی میار کی تعریف کرتے رہے ایکسپو سینٹر میں پاکستان ایسوسییشن آف آٹو موٹیف پارٹس اینڈ اسیسیریز منفیکچرز کی جانب سے منقضہ پاکستان آٹو شو دو ہزار بیس میں جہاں ملک کی مقامی آٹو موبیل کی سنت حصہ لے رہی ہے وہیں آٹو شو میں سرویس انڈسٹریز کی جانب سے سائیکل، رکشہ، موٹر سائیکل، ٹیکٹرز، یو ایل ٹی کے ٹائرز کے ساتھ ساتھ ٹرکوں اور بسوں کے لیے سٹیل بیلٹ کے ریڈیل ٹائرز بھی نمائش کے لیے رکھے گئے سرویس انڈسٹریز کے کنٹری مارکٹنگ مینجر محمد اجاز کہتے ہیں کہ آٹو شو میں سرویس انڈسٹریز بطور گولڈ سپانسر حصہ لے رہے ہیں جبکہ سرویس انڈسٹریز نے ہیوی وہیکلز کے لیے چین کی سب سے بڑی کمپنی لانگ مارچ ٹائر کمپنی کے ساتھ اشتراک کیا ہے اور آئندہ سال سے پاکستان میں سرویس انڈسٹریز لانگ مارچ کے تعاون سے نیا اور جدید ٹائر بنانے والا پلانٹ لگانے جا رہا ہے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو پرموڈ کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل فورپوینٹ بنے گا ہمارا انشاءاللہ اللہ لوگوں کو وینس ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی اس طرح کی کام ہوتے ہیں سرویس انڈسٹریز کے فرقان فروغ کا کہنا تھا کہ پاکستان آٹو شو کے انعقاد سے مقامی سنت میں ہونے والی جدت کے بارے آگاہی حاصل ہوتی ہے بڑا اچھا کہنے فوٹ فال ہے لوگ آ رہے ہیں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں ہمارے ٹائرز میں اور ایک وسیع رینج ہم نے اپنے ٹائرز کی یہاں بھی ڈسپلی کی ہوئی ہے سرویس انڈسٹریز کی جانب سے ٹائرز کے ساتھ ساتھ لبریکنٹس اور جنون سپیئر پارٹس بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی بھو تین روزہ پاکستان آٹو شو دو ہزار بیس کا افتتح کر دیا گیا آٹو شو میں وہ مقامی کمپنیوں کے سب سے زیادہ سٹالز لکھائے گئے حسن علی کی ہی پورٹ دیکھئے ایکسپو سینٹر میں پاکستان آٹو شو دو ہزار بیس کی افتتاحی تقریب ہوئی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں انجم نصار لاہور چیمبر کے صدر عرفان اقبال شیخ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورٹ کے چیئرمن علماس حیدر پاپام کے سینئر رہنما اور پیڈمک کے چیئرمن نبیل حاشمی پاپام کے چیئرمن کرنل ریٹائرڈ محمد اکرم سمیت تیگر نے شرکت کی آٹو شو میں مقامی کار ٹرک بس ٹریکٹر موٹر سائیکل ساس کمپنیوں اور ان کے پرزا جاد بنانے والی کمپنیوں کے سو سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نصار کا کہنا تھا کہ پاکستان آٹو شو دو ہزار بیس کا انعقاد خوش آئند ہے پاکستان کی آٹو کی سنت تیزی سے ترقی کر رہی ہے تاہم اس وقت آٹو سمیت تمام سنتی شعبوں کو سب سے اہم مسئلہ شرع سود کا ہے حکومت شرع سود کو کم کرے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں ہم انڈسٹی کی جو پرابلم ہے ہائی مارک اپ وہ انڈسٹی کو کسی انڈسٹی کیلئے وہ سازگار نہیں ہے اور دوسرا جو ہماری کانسٹ اف ڈوین بزنس میں الیکٹری سٹی کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ ہے تو گورنمنٹ کو ان چیزوں کو فوکس کرے تاکہ یہ تھوڑا سا جمعود کچھوں کے کانومی میں آیا ہوا ہے اس کو اس بیریئر کو بریک کر کے آگے بڑھیں پاکستان ایسوسیشن آف آٹو موٹف پارٹس اینڈ اسیسریز منفیکچرز کے سینئر رہنما اور پیڈمک کے چیئرمن نبیل حاشمی کا کہنا تھا کہ پاپام کے زیر احتمام یہ سولوہ آٹو شو ہے اس آٹو شو میں دنیا بھر سے خریدار آ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت آٹو سیکٹر کے لیے نرم پولیسیاں فراہم کرے تو یہ سیکٹر مزید ترقی کر سکتا ہے آٹو شو کے شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں آنے والی جدت سے جہاں ملکی معیشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے وہیں روزگار کے بہتر مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو گورنر ہاؤس لاہور میں اسپائر گروپ آف کالیجز نے قبرڈی ورل کپ کے ساتھے پاکستانی قبرڈی ٹیم کے عزاز میں اشائیہ دیا شرم ایسپائر گروپ آف کالیجز عمر نظر شاہ نے گونہ پنجاب کے ہمراک ہلاڑیوں کو بہترین کارکردگی پر دس لاکھ روپے انعام دیا گورنر ہاؤس لاہور میں اسپائر گروپ آف کالیجز کے زیر احتمال پاکستان قبرڈی ٹیم کے عزاز میں تقریب منعقد ہوئی تقریب میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور سبائی وزیر کھیل رائے تمہور بھٹی عمر شاہ اور قبرڈی ٹیم کے کھلاڑی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی گورنر پنجاب نے تمام کھلاڑیوں کو روایتی پگ پہنائی اور بہترین کارکردگی دکھانے پر شیلڈ اور میڈلز بھی پیش کیے چیرمن ایسپائر گروپ عمر نظیر شاہ نے قبرڈی ورلڈ کپ جیتنے پر کھلاڑیوں کی خوصلہ ابزائی کی جبکہ گورنر پنجاب نے کہا کہ قبرڈی کھلاڑیوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے بولے کہ بھارت کو شکست دیکھ کر قبرڈی کھلاڑیوں نے ملک میں قبرڈی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے چوڑری محمد سرور نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا وی این ہے کہ قبرڈی سمیت تمام کھیلوں کے مدان آباد کرنے ہیں صرف کھیل ہی نہیں ہر شعبے میں پاکستان آکے جا رہا ہے کیمرہ مہم شاہد محمود کیمرہ عثمان علیار سریفاری ٹو لولیوڈ انڈسٹری کے نام وہ ہدایتکار فیلم ساز سید نور ستے برس کے ہو گئے سالگیرہ کی تقریب کا انکات فلیٹیز ہوتل میں کیا گیا پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کے زیرے احتمام فلیٹیز ہوتل میں لیجنڈ ہدایتکار سید نور کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور انہیں پھول پیش کیے گئے تقریب میں چودری اقبال محمد ارشد گجر چودری عارف سمیت دگر نے شرکت کی پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کے رو روان اقبال چودری اور صدر یورپ لندن پریس کلپ چودری عارف کا کہنا تھا کہ حکومت کو سید نور کو فن و ثقافت کی بحالی کے لیے ذمہ دینی چاہیے ہمارے نئے نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں صرف ان کی میرے بانی سے آ رہے ہیں اور میں صرف یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ سید نور صاحب کو کہیں اچھی جبا یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈسٹی کے چیئرمنٹ بھی ہے کسی ایسی گورنمنٹ کی سرپرستی ان کے ثروح تاکہ انڈسٹی بچ سکے یہ اچھی تقریب ہے خاص طور پر ایسے لوگ جنہوں نے ملک کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے اور جن کا دنیا میں ایک نام ہے ان کو ریسپشن دینی چاہیے ہماری عوام کو عدائدکار سید نور کا کہنا تھا کہ وہ سب دوستوں کے مشکور ہیں بہت شکریہ اکبال صاحب آپ کا بھی ارنین صاحب کا بھی پاکستان ایوارڈ اکیڈمی ایوارڈ کہ مجھے آپ ہر سال عزت دیتے ہیں کیک کٹواتے ہیں سالگیرہ کی تقریب منانے پر سید نور واقعی خوش نظر آئے اور مدہوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہے کیمرامین فرحان انساری کے ہمرا زہن مدنی حسینی سیٹی فارٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہے